اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پانچ منٹ میں ریڈی ہونے والی بھنڈی فرائی یہ بہت ہی جلد بننے والی ریسپی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے چلیں جی ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں کڑائی میں آئل کو گرم کرلوں گی اور پھر میں اس کے اندر بھنڈی کو ایڈ کر دوں گی بھنڈی کو ایڈ کرنے کے بعد میں جسٹ ون منٹ کے لیے اس کو فرائی کروں گی بھنڈی کو ون منٹ فرائی کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون لیمن جوس ایڈ کر دوں گی لیمن جوس ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو ون منٹ مور فرائی کر لوں گی بھنڈی تقریباً ہماری فرائی ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر ایک میڈیم سائز کا پیاز ایڈ کر رہی ہوں چوب کر کے پیاز ایڈ کرنے کے بعد میں ایک منٹ کے لیے مور اس کو فرائی کروں گی پیاز کو آپ نے زیادہ فرائی نہیں کرنا جسٹ اس کو ہلکا سا سوگی کرنا ہے پیاز ہمارا سوفٹ ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر ایک میڈیم سائز کا ٹیمیٹو ایڈ کر لوں گی چوب کر کے ٹیمیٹو کو ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے جسٹ فائی کروں گی اور اس کے بعد میں اس کے اندر سپائسیز ایڈ کروں گی سب سے پہلے میں نے اس کے اندر سالڈ ڈال دیا ہے وہ آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ ایڈ کر لیں اور پھر اس کے اندر میں نے ریڈ چیلی پاورڈر ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون اور پھر اس کے اندر میں نے ہلڈی پاورڈر ایڈ کیا ہے یہ بھی ون اینڈ ہاف ٹی سپون ہے اب میں اس کو ایک منٹ کے لیے فائی کر لوں گی ایک منٹ فائی کرنے کے بعد میں اس کو کور کر کے لو ہیٹ کے اوپر سٹیم کوپ کر لوں گی کیونکہ دم میں جو بھنڈی پکتی ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے ایک منٹ کے بعد آپ چیک کریں گے دیکھیں آپ کی بھنڈی بلکل فائی ہو چکی ہے دم کے بعد آپ اس کو ایک منٹ کے لیے مزید فائی کر لیجئے لیں جی آپ کی جھٹ پر بھنڈی فائی ہو چکی ہے امید ہے آپ کو میری یہ رسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری رسپی پسند آئی ہے تو پلیس لائک سبسکرائب اور شیئر میری یوٹیوب چینل کوکنگ یو لائک تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ